نمشکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے اپنی یوٹیوب چینل سٹیڈین موبائل میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو کلا کے کچھ مہتوپن کیسونوں کے بارے میں لیکھا ہوں یہ ویڈیو ہے جو ہریانہ اچھا سی آرٹ اینڈ گرافٹ یا پھر کوئی بھی آپ آرٹ کا ایکجام دے رہے ہو تو اس کے لیے ویڈیو مہتوپن ہو سکتا ہے کیونکہ اس ویڈیو کی اندر جو ہے کیسون ہے ہے آدھونک کلاکار ہے اور کچھ درشیہ کلا فنڈیمنٹل آف آرٹ سے سماندیت سبھی تینوں ٹوپک کو اس کے اندر سماویس کیا گیا ہے تو آج سا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ پھل ہوگا اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں ایک بار ویڈیو دیکھ لوگے تو آپ کو ایک سب بیس کیسون ہے وہ آپ کے کبر ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ سمیں کو آتے ہوئے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اگر اچھا لگی تو اور کومنٹ کر دینا نا اور اپنے دوستوں کی ساتھ بھی شیئر کر دینا تاکہ کیا پتا اگر اس ویڈیو میں کچھ کیسون آتے ہیں تو آپ سبھی جو دوست ہیں ان سبھی کی ہیلپ ہو سکے انا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلا کیسون دیکھ لیجئے اس ویڈیو کا پہلا کیسون آپ کے سامنے ہیں کلا سبد کا یدھارت حادی سریا پریوگ کیا گیا اب دیکھیں کلا سبد کا سب سے پہلے پریوگ اگر بات کریں تو ریگوید میں کیا گیا تو آپ میں سے بچے بہت سریا ریگوید پر ٹک کر دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے کلا سبد کا بوچے سب سے پہلے پریوگ ہے وہ ریگوید میں ہوا اگر ایسے پوچھیں کلا سبد کا یدھارت روپ میں پریوگ ہے وہ سب سے پہلے کس میں کیا گیا تھا تو ناٹے ساستر میں کیا گیا تھا اور یہ کس نے کیا تھا بھرت مونی کے دورہ کیا گیا بھرت مونی کے دورہ لکھا گیا تھا اگلا کیسن اسی پہ ہے کہ کلہ سبد کا پریوگات میں اس رہے پرثم کس نے پرستوت کیا تو یہ بھرت مونی نے کیا اور اپنے کون سے گرنط کے اندرگت کیا تھا بھرت مونی کے دورہ جو گرنط ہے ناٹے ساستر اس کے اندرگت کیا تھا اگلا کیسن دیکھیں ہمارا کی پربند کوس میں کتنی کلائیں بتائی گیا ہے دوستو پربند کوس ہے اس کے اندر کے کتنی کلائیں ہیں سیونٹی فور اب آپ کو ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہ جو ہمارا کیسون ہے کہ للیس تیزتار میں کتنی کلائیں تو ایٹی سیکس پربند کوس میں کتنی ہے سیونٹی فور باقی اس سے علاوہ کوئی بھی آپ کو دے دے کہ اس کے اندرگرد کتنی کلائیں ہیں تو باقی میں آنکھ بند کر کے آپ کتنا ٹک کر دینا سکسٹی وہ فور کر دینا نا جہاں پہ اس کام ستر میں کتنی کے لاؤں کا جکر کیا گیا ہے تو سکسٹی فور ہو جائے گا اگلا کیشون دیکھیں سرویہ پرثم کلا سبد کا پریوگ ہوا ہے تو سب سے پہلے جو کلا سبد کا جو پریوگ ہوا ہے وہ کس میں ہوا تھا رگوید میں جو رگوید ہے ہمارا سب سے پراچنے گرنت مانا جاتا ہے اگلا کیشون دیکھتے ہیں برت منی دوارہ رچت گرنت ہے دوستو برت منی دوارہ رچت گرنت ہے یعنی برت منی جو گرنت لکھا تھا ناٹے ساستر ہے تو وہ کب لکھا تھا تو دوستو وہ پرثم ستاب دیش صاحب پروے کے اندرگرد لکھا گیا تھا برت منی کی دوارہ ناٹے ساستر جس میں کلا سبد کا اتھارت واضح طریقے سے پریوگ کیا گیا ہے اگلا کیشون دیکھتے ہیں کلا کو چارو وکارو دو باغوں میں کس نے بیبا جت کیا تھا دوستو کلا کو چارو وکارو جو سانسکرت کے دارشنگ تھے پانینی جنہوں نے اشتہ دہائی اپنا گرنت لکھا تھا یہ درست سانسکرت کے لکھا تھے پانینی ان کے دوارہ نکھا گیا گرنت ہے اشتہ دہائی جس کے اندرگرد پانینی کلا کو دو باغوں میں بانٹا ہے چارو اور کارو چارو کلا ہے وہ للیت کلا کے اندرگرد اور کارو کلا ہے جنہیں اپیوگی کلاوں کو رکھا گیا ہے اگلا کیشون دیکھتے ہیں للیت کلا کے اندرگرد کتنی کلاوں کو رکھا جائے ہے یعنی للیت کلا کے اندرگرد کتنی کلایں آتی دوستو تو للیت کلا کی اندرگرد پانچ کلایں آتی ہے چیتر کلا مورتی کلا سنگیت کلا کعوی اکلا اور چیتر کلا مورتی کلا سنگیت کلا کعوی اکلا اور واسطو کلا کہہ سکتے ہیں اور اسے استحابت اکلا بھی کہہ سکتے ہیں جو بہن نرمان جو محل یہ گڑھ جو کیلئے بنائی جاتے تھے وہ جو کلائی تھی وہ آستو کلائی استحابت یا کلائی کے اندر گتے آتی ہیں اگلہ کسیوں دیکھ لیتے ہیں یونان میں کلائی کو کہا گیا ہے دوستو یونان کے اندر جو کلائی ہیں اس کو کیا کہا گیا ہے تیکنے یونان میں کلائی کو کیا کہتے ہیں تیکنے کہا گیا ہے سوری دوستو یہ یونان میں کلائی کو کہا گیا ہے ہاں ٹھیک بالکل صحیح ہے یہ جنان میں کلاکوں کیا کہا گیا ہے تیکھنے کہا گیا ہے اگلے دیکھیں کلاکوں مکھے روپ سے کتنے باغوں میں بانٹا گیا ہے دوستو کلاک ہے جو مکھے روپ سے دو پرکار میں بانٹا گئی ہے کلاکیں مکھے روپ سے کتنے پرکار کی ہوتی ہیں دو پرکار کی ہوتی ہے کون کونچی ہوتی ہے دیکھیں کلاکیں بیسے تو بہت پرکار کی ہوتی ہیں سرویسیا کلاہ ہو گئی درشیا کلاہ ہو گئی یانترک کلاہ ہو گئی اپیوگی کلہ ہو گئی یعنی ہر پرکار چیز و دینک ہمارے جیون میں جس پرکار ہمیں آوچھکتا ہوتے ہیں اسی پرکار کی کلہ ہمیں مل جاتی ہے تو ویسے تو کلہوں کے کوئی نسچی ترستوت نہیں ہے کلائیں انیک پرکار کی ہیں اور ویسے مکھے روپ سے کلائیں دیکھو ایک اپیوگی کلائیں اور لڑیت کلائیں کے اندر گد بانٹا گیا ہے اس کے لائے کلائیں دو پرکار کی مکھے روپ سے بنتی گئی ہے اپ چارک ہے اور ایک اپ چارک طریقے سے بھی ہے یعنی کلائوں کے بہت ساری مکھے روپ سے کلائیں وہ دو پرکار کی ہوتی ہے اپیوگی کلائیں اور لڑیت کلائیں اپیوگی کلائیں ہوتی ہے وہ ہمارے دینک زیون کی پورتی کرتی ہے دوستو ہماری روجی روٹی کے لئے کام ہوتی ہے اور جو لڑیت کلائیں ہیں وہ سندر تا یعنی سجاوٹ کے لئے جو استعمال ملی جاتی ہے وہ لڑیت کلائیں کے اندر گتا آتی ہے تو یہاں پہ دو جو امسر ہے وہ رائٹ ہو جائے گا اگر آپ کو دیکھیں سندری آتمک کلائیں کونسی ہے دوستو سندری آتمک جو کلائیں ہیں وہ لڑیت کلائیں ہیں جس کے اندر گتا میں سندر تا نظر آتی ہے یوروپ میں کلائیں کو کس نام سے جانے جاتی ہے دوستو یوروپ میں کلائیں کو سمارت کہا جاتا ہے جس کا آرت ہوتا ہے ٹیکنک یوروپ میں کلاہ کو کسی نام سے جانا چاہتا ہے سمارت کا جاتا ہے یانترک کلاہ ہے دیکھیں آپ کے سامنے چار رپس ہیں ابوشن کاوی مرتی فوٹوگرافی تو یانترک جو کلاہیں ہیں وہ کونچی ہوتی ہے فوٹوگرافی چل چتر تو ٹی وی ریڈیو یہ سب جو کلاہیں ہوتی ہے تو یہ کونچی ہوتی ہے یانترک کلاہ کے انترکتے آتی ہیں اگر آپ کسیوں دیکھئے ہست کلاہ ہے دیکھیں اندریوں کے دار پر یعنی اندریوں کے دار پر جنہیں آنکھیں کان ناک یہ جو ہمارے سریر کی جو آنگ ہے یہ اندریوں کلاہتی ہے تو آنکھوں کے دار پر کلاہ کا کس پرکار ورنن کیا آنکھوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کونچی ہے درشی اکلاہ ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں چتر کلاہ مرتی کلاہ یہ کیا ہوگی درشی اکلاہ نرتی اکلاہ نٹی اکلاہ یہ کونچی ہوگی درشی اکلاہ ہوگی ایک ہوتی ہے شربی اکلاہ جسے کانوں سے سنا جاتا ہے تو وہ کونچی ہوگی سنگیت کلا قاوی اکلا یعنی اس پرکار اندریوں کے دار پر جو کلاوں کا ورگی کرنے ہیں وہ کس کے دورہ کیا گیا تھا ہگیل کے دورہ کیا گیا اگل اکیشون دیکھی سرویہ کلا کونچی ہے سرویہ کا مطلب ہوتا ہے سننا تو کس کو سنتے ہیں دوستو تو کان کے مادے میں سے ہم جو سنتے ہیں وہ کونچی ہوگی قاوی اکلا باقی نرتی ہمارے سامنے سٹیج بھی کیا تھا ہم دیکھتے ہیں چیتر کلا یعنی چیتر ہے پینٹی اس کو ہم دیکھتے ہیں مورتی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو سرویہ جو کلا ہے وہ کونچی ہوتی ہے قاوی اکلا اگلا دیکھیں چیتر ستر گرنت ہے کس کے دورہ لکھا گیا تھا چیتر ستر جو گرنت ہے وہ کس کے دورہ لکھا گیا تھا مارکنڈ ہے مونی کے دورہ لکھا گیا کس کے دورہ مارکنڈ ہے مونی کے دورہ لکھا گیا جو گرند ہے وشنو درمتر قرآن کا یہ کیا ہے بید ہے چطر ستر میں رنگوں کی بید بتائے گئے ہیں چطر ستر جو گرند ہے اس میں رنگوں کو کتنے بید بتائے گئے ہیں دوستو پانچ رنگوں کو بتایا گیا ہے پانچ رنگوں کو جس میں حرا جو مکہ آپ مارے تین رنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ حرا اور شپید رنگ بھی اس میں مانا گیا ہے اگلا قشون دیکھیں سر و اپر ہم رسوں کے بارے میں یہ ویورن دیا تھا تو سب سے پہلے رشوں کے بارے میں ویورن کس نے دیا تھا دوستو تو یہ سب سے پہلے جو رشوں کے بارے ویورن ہے وہ بھرت منینی دیا تھا بھرت منینی جو اپنا جو گرند لکھا تھا اس کے انترگت دوستو آٹھ رشوں کے بارے میں انہوں نے ویورن دیا تھا کتنی رشوں کے بارے میں چرچہ کی تھی آٹھ رشوں کے بارے میں بتایا تھا اگلا کیسے دیکھتے ہیں کہ چتر شتر میں کتنی رشوں کے بارے میں بتایا گیا ہے دوستو چتر شتر جو گرند ہے مارکن ڈیمونی جوارا جو بھی آپ کو بتایا تھا تو اس کے اندرگت کتنے رسوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس میں دوستو کتنے رسوں بتایا گیا ہے نو رسوں بتایا گیا ہیں تو پہلے برتبن انہیں سب سے پہلے رسوں کے بارے میں سب سے پہلے برتبن ان رسوں کے بارے میں جو ویورن دیا تھا اس کے اندرگت کتنے رسوں بتایا تھے دوستو آٹھ رسے بتایا تھے اور نوہ رس ہے وہ کسی میں بتائے گیا اور نوہ رس ہے دوستو سانت رس دیا گیا تھا کس کے دورہ ابھی نو گفت کے دورہ اسی پرکار اگلا کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ نوہ رس سانت رس ہے وہ کس کے دورہ جوڑا گیا دوستو نوہ رس جو سانت رس ہے وہ کس کے دورہ جوڑا گیا تھا ابھی نو گفت کے دورہ اگلا کیسے چتر لکشن ہے وہ کس کی رچنا ہے دوستو چتر لکشن ہے وہ کس کی رچنا ہے تو یہ بہجت کی راجہ بہجت کی ہے یہ چیتر لکشن رچنا ہے اگلا کیشون دیکھتے ہیں سپیس کیا ہے دوستو سپیس کیا چیز ہوتا ہے دوستو سپیس ہے وہ کیا چھتر یعنی جو کاریے جو چیترکار کا کاریے کرنے کا جو ستھل ہوتا ہے جو جگہیں ہوتی ہے چیترکار جس ستھان پر کام کرے گا یعنی کاغذ کے اندر چاروں طرف سے ہم باؤنڈری بناتے ہیں لائن بورڈر بناتے ہیں اور بیچ کا جو جگہیں اس پر ہمیں کیا بڑھنا نہیں یہ پینٹی بڑھنا نہیں تو وہ آپ کا کیا ہو گیا چھتر ہو گیا سپیس یعنی اندرال جو چھتر جگہیں ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں نا تو وہ کیا گیا چھتر اگلا کیشون دیکھیں اندرال کو سمرانگن شتردھار میں کس نام سے پکارا گیا ہے دوستو اندرال یعنی سپیس آپ کا ہے جو اندرال ہے جگہیں ہے جو کلاکار کریے کرنے کی تو اس کو سمرانگن شتردھار میں کس نام سے پکارا گیا ہے تو دوستو سمرانگن شتر جادو گرنت ہے اس میں بھومی بندن کے نام سے پکارا گیا ہے اگلا قسون مانسو لاس کس کی رچنا ہے دوستو مانسو لاس کسی رچنا ہے سومیسور کی دورہ لکھا گیا مانچو لاس گرنت ہے جو چتر کلا کی درستی سے مہتوپون گرنت ہے کیونکہ ان گرنتوں میں کیا ہے دوستو چتر کلا کی ادگم کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے یسودر پنڈیت نے جی اے منگلہ ٹکا کرن کیا تھا دوستو یسودر پنڈیت ہے انہوں نے ایک ٹکا کرن کیا تھا جی اے منگلہ نام سے اور وہ کس کیا تھا یہ پوچھا ہے دوستو کام ستر یعنی کام ستر جو گرنت ہے وادشاہ ان کے دورہ رچی تھے دوستو اور اس گرنت کا ٹکا کرن کیا تھا یسودر پنڈیت نے اور وہ کس نام سے کیا تھا ٹکا کرن جی اے منگلہ کے نام سے اور یسودر پنڈیت دوستو جی اپور کے نوازی تھے یسودر پنڈیت نے جے مگلہ کی رہچنا کی دوستو جے مگلہ جو ہے وہ گیاریوں ستاوڈی میں ٹکا کرن کیا تھا جے مگلہ کا یسودر پنڈیت نے اور وہ جے پر کے نواشی تھے اگلا قیشن بھارتی چترگلہ کے سڑانگ میں سامل نہیں ہے بھارتی چترگلہ کے سڑانگ یعنی چھے جو انگ ہے دوستو بھارتی چترگلہ کے روپ بیدہ پرمانہ نے بھاو لاؤنے یوجنم سادرشیہ ورنی کا بھنگ تو ان میں سے کونچہ ہے جو بھارتی چترگلہ کے سڑانگوں میں سامل نہیں ہے تو دوستو سنتولن ہے وہ سڑانگ کے اندرگت نہیں آتا ہے سنتولن ہے دوستو وہ کس کے اندرگت آتا ہے سیوزن کے جو سیدھانت ہے اس کے اندرگت آتا ہے سب سے پراشین تتوہ مانا جاتا ہے دوستو سب سے پراشین ریکھا کے جو چھے تتوہ ہے ریکھا روپ رنگتان پوت یہ سبھی اندرال تو ان میں سے سب سے پراشین تتوہ ہے وہ کونچہ مانا جاتا ہے ریکھا مانا جاتا ہے اور ایک ساتھ سب سے پراشن تطور کیوں مانا جاتا ہے کیوں کی دوستو سب سے پہلے ہمیں آدھیکالین جو سطلوں کی خدائی ہوئی ہے گفائیں ہیں جو جوگی مارا سب سے پراشن بھیتی چیتر ہے ایجنتا کی ہے یعنی پراشن جہاں بھی ہمیں سطورت ملی ہے وہاں سب سے پہلے کیا کیا گیا تھا اونلی ریکھاؤں کے دورا چترہ کرتیا اتکن کی گئی ہے دیواروں پر یعنی ریکھا کا سروادی کے استعمال کیا گیا تھا اس میں تو اس سب سے پہلے کی تطورت کونچہ مانا جائے گا ریکھا اگر لیکن سن دکھی جب دو بندوں کے مدھیے ریکھا نہ خینچی جانے پر ان کے مدھیے ریکھے پر بھاؤ آتا ہے تو وہ کیا کلاتا ہے دوستو انو بھوت ریکھائیں کلاتے ہیں کیا کلاتی ہے کیا کلاتی ہے انو بھوت ریکھائیں کلاتی ہے یعنی جب دو بندوں لگا دیئے میں نے اور ان دو بندوں کے مجھے ریکھائیں نہ کھینچ رہا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دو بندوں کو ملانے سے آکرتی پوری ہوگی تو اس کا مطلب یہاں پہ ریکھائیں کھینچی جانی جروری ہے بٹا کھینچی نہیں گئی ہے تو وہ کیا ہوگی انو بھوت آپ کی کیا ہے انو بھوتی ہے وہ اگلا کیسے دیکھیں ینتروں کے مادم سے کھینچی کی ریکھائیں کہلاتی ہے دوستو ایک ہوتا ہے ریکھائیں دو پرکار کے ہوتے ہیں مکھے روپ سے ریکھائیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں اوپچاریک اور انوپچاریک اوپچاریک ریکھائیں ہوتے ہیں دوستو وہ کیا ہوتے ہیں ینتروں کے مادم سے کھینچی جاتی ہے اور جو انوپچاریک ریکھائیں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سیدھے ہاتھوں سے کھینچے جانے والے جو ریکھائیں ہوتے ہیں انوپچاریک اور ینتروں کی ساہتہ سے کھینچی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں اوپچاریک اور دوستو اپچاری کا مکھے ادانت دو رکھیں تو واسطو کلہ ہے بہون نرمان کے کلہ ہے وہ کیا ہوتی ہے اپچاری کے ریکھاؤں کے پرباہوں کے دار پر ریکھائیں کتنے پرکار کی ہوتی ہے دوستو ریکھاؤں کے پرباہوں کے دار پر جائے گا ریکھاؤں کے بات کریں ساتھ پرکار کی ہوتی ہے یعنی سیدھی کھڑی ریکھا یہ جیسے لمبوت بول سکتے ہیں آڑی درچی ریکھا بول سکتے ہیں آڑی ریکھا بول سکتے ہیں ایک تچھی ریکھا ہوتی ہے ایک کرنووت ریکھا ہوتی ہے ایک لہردار ہوتی ہے ایک چکرہ کار ہوتی ہے ایک پنجی ریکھا ہوتی ہے ریکھاؤں کے پرباہوں کے دار بہتا ہے سیدھی کھڑی یعنی لمبت جو کھڑی ہے وہ ساسوتہ کا پرباہ درشاتی ہے یعنی درد نشچے کا کھڑے رہو تو اس پرکار جس پرکار جو ریکھاؤں کا پرباہ ہے یعنی کس کونچے ریخہ کونچے پرواہ اثر دشکاتی ہے جیون میں تو وہ جو ریخائی پرکار ہے تو وہ کتنے پرکار ہی ہے سوت پرکار کے ہوتی ہے ویسے ریخائی مقرب سے دو پرکار ہی ہوتی ہے اپچاری کو رہے اگلا کی شکن دیکھیں لموت ریخائی پرواہ درشاہتی ہے لموت جو ریخائی ہیں دوستو وہ کس پرکار کا پرواہ درشاہتی ہے تو وہ لموت میں نے آپ کو بتایا تھا سات سوتہ ہے پرباوہ درسائے گی دوستو چھتیج جو ریکھائی ہیں وہ کس کا پرباوہ دکھائے گی تو مانسک سانتی یعنی من کے اندر آپ سانت ہو کھاٹ کے اوپر لیٹے ہو چھتیج یعنی ترسے آڑے ہو کے لیٹے ہو آپ کیا ہو سانت کر رہے ہو وشرام ہو مون ہو سنتولن ہو یعنی تو وہ کونسی ریکھائی ہوتی ہے چھتیج ریکھائی ہوتی ہے تو یہ مانسک سانتی سوت انترتا کا وستار کس ریکھا سے پردرشت ہوتا ہے سوت انترتا کا جو وستار ہے وہ کس ریکھا سے پردرشت ہوتا ہے ایک پنجے ریکھا ایک پنجے ریکھا کیسے ہوگی دوستو ایک جو بندو ہے اس پرکار یہاں سے یعنی یہاں سے ہم الگ الگ ریکھائیں جو دکھا رہے ہیں یہ کونسی ہوتی ہے ایک پنجے اور یہ کیا ہے سوت انترتا یعنی وستار یہ کیا ہے یہ بڑی ہوتی ہے جیسے پھول اس کا مکھے ادھرنا آپ دے سکتے ہیں پھول جو نکلتا ہے تو پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر اس کی پنگڑیوں سے نکلتی جاتے ہیں پھول بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے شیطاندر ہے اجاد ہے وہ وستار ہو رہا ہے فیل رہا ہے تو وہ کونسی ہوتی ہے ایک پنجے ریکھائیں اگلہ دیکھیں کون یہ ریکھائیں پرداؤ درشاتی ہے دوستو کون یہ ریکھائیں جو پرداؤ درشاتی ہے وہ کون چیز چاہتا ہے بیچے نہیں بیچے نہیں ہوتی ہے سریک کے اندر تو وہ کون یہ ریکھائیں ہوتی ہے سگھرتا سے دشا پرورتن کرنے والی ریکھائیں ہیں تو سگھرتا سے دشا پرورتن کرنے والی جو ریکھائیں ہوتی دوستو وہ کون چیز ہوتی ہے کون یہ ریکھائیں کون چیز ہوتی ہے یہ جو کون یہ ریکھائیں ہیں یہ کون چیز ہوتی ہے سگھرتا دشا پرورتن یعنی کون یہ جیسے پرکاس کا پرابرتن اپورتن نیم آونے پڑے ہوں گے سائنس کسی سبجیکٹ کے پاس سائپڑے ہوگی تو ادھر سے کیا ہوتا ہے سیسا ہوتا ہے ادھر سے اور ادھر سوری ہے یا بیٹورچ لے کے اسے ہم کیا اس ویر لائٹ گراتے ہیں تو وہ ٹکرا کے واپس مڑ جاتے ہیں کبھی اسی دسہ میں اور کبھی اس دسہ میں اسی دسہ سے مڑاتے ہیں اور وہ اس دسہ میں چلی جاتے ہیں یعنی سگرتہ سے دسہ پریویتن کر جاتے ہیں کسی چیز سے ٹکرا کے ترنت ہے تو وہ کونسی ہوتی ہے کون ہی ہے دوستو لمبت ریکھا ہے اس کو ادھر پردان کرنے والی ریکھائیں کون چیز ہے سیدھی پڑی ریکھائیں یعنی لمبت ریکھائیں جو ہوتی ہے لمبت کیا ہوتی ہے ہماری اس پرکار کھڑی ہوتی ہے اور اس ریکھائیں کو ادھر نیچے ادھر دینے والی کون چیز ہوتی ہے یہ جو ریکھائیں ہوتی ہے سیدھی پڑی آڑی ریکھائیں اس کو کیا کر یہ ادھر دے رہی ہے یہ لمب ہو گیا یہ ادھر ہو گیا یہ کرن ہو گیا اس پر قرارہ تربوز بناتے ہوگی نا تو وہ چیزیں اگر لگشن دیکھئے جیسا دیکھتا ہے ویسے ہی بنانے کا پریتن کرنا کہلاتا ہے دوستو جیسا دیکھتی ہیں ویسا ہی جو دیکھنے بنانے کا پریتن کرتے ہیں وہ پرتی روپ آتم کا ریکھانکن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سوتانتر ریکھانکن تو دوستو سوتانتر ریکھانکن کیا ہوتا ہے مستی سک پر پڑھنے والے پرباہو سے اتبن جو ریکھانکن ہے ہمارا وہ کیا ہوتا ہے سوتانتر ریکھانکن کہلاتا ہے اگر لگشن دیکھیں خسڑا کیا ہے دوستو خسڑا کیا روپ خسڑا بول دو یا آپ کھاکا چیت بول دیں کھاکا چیار کرنا بول سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں سکیچ یعنی کچھا جو چتر بناتے ہیں سب سے پہلے چتر جو پورٹریٹ بناتے ہیں تو اسے سپیز کے اوپر پورٹریٹ بنانا ہے اس طرح تلوے ہم پینشل سے کچھا تو چتر تیار کرتے ہیں اسے کیا کھلاتا ہے خسڑا کہتے ہیں اگر لگشن دیکھیں چتروں کے تتوں میں سربادی کے ستان ہے چتر کھلا کے اندر کے چھے تتوں جن میں سربادی کے جو ستان ہے دوستو وہ کس کا ہوتا ہے تو سربادی کے جو ستان ہے نا وہ رنگوں کا ہوتا ہے کیونکہ رنگوں کے دورہ چتر کے لئے میں کیا ہے سجیوتہ آ جاتی ہے نا پران آ جاتی ہے پرکاس کا گھن ہے دوستو پرکاس کا جو گھن ہے وہ کیا ہے رن ہے رنگ ہے دوستو کیا ہوتا ہے وہ پرکاس کا ہے کہ گھن ہوتا ہے رنگوں کے مکھے گھن کتنے ہوتے ہیں تو رنگوں کے جو مکھے گھن ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں دوستو جس میں ایک ہوتا ہے رنگت مان اور شگنت رنگت کیا ہوتا ہے لال پلن پیلا پن ہوتا ہے اور مان کیا ہوتا ہے جسے لال ہے پیلا ہے اور شگنتہ ہے وہ ڈارک یعنی مکھے جو رنگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لالپن لیے وے پیلاپن یعنی وے ہوتے ہیں رنگت اور مال اس کی یہ کیسا ہے کہ یہ آسمان نیلا دکھائی دے رہا ہے تو یہ اس کی کیا ہے رنگت ہے تو اس پرکار اگرگامی رنگ کونچے ہوتے ہیں اگرگامی رنگ کونچے ہوتے ہیں دوستو اگرگامی جو رنگ ہوتے ہیں وہ پراتھوک رنگوں کو اگرگامی رنگ کہا جاتا ہے جس کے اندرکت کیون سا آئے گا پیلا نیلا اور لال یعنی لال پیلا نیلا یہ مکھے جو تین رنگ ہوتے ہیں اس کو اگر گامی رنگ کہتے ہیں سب سے آگے پریسٹ گامی رنگ کونسے ہوتے ہیں دوستو پریسٹ گامی رنگ ہے وہ دیتیا رنگوں کو کہتے ہیں کونسے دویتیا رنگوں کو پریسٹ گامی رنگ کہتے ہیں ستل رنگ کونسا ہے دوستو ستل رنگ کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے اس رنگ دکھے دو فرقار کی ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں اوشن رنگ اور ایک ہوتے ہیں ستل رنگ اوشن رنگ ہوتے ہیں جو گرم گرم ہوتے ہیں جس کے اندر کے نارنگی آگیا پیلا آگیا لال آگیا ہے نا اور ایک ستل رنگ ہوتے ہیں جس کے اندر کے تحیرہ آگیا نیلا آگیا اور کال آگیا یہ کیا ستل یعنی ٹھنڈے ہوتے ہیں تو یہ نیلا رنگ ہے جو کیا ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے جو ستل رنگ کی سرینی آ جائے گا اگلہ سربادی کے پرکاس سوان رنگ کون سا ہوتا ہے دوستو پیلہ جو رنگ ہوتا ہے نا وہ سربادی کے پرکاس سوان رنگ ہوتا ہے تب ہی ہم جب کوئی پرمنٹنگ مناتے ہیں دوستو پورٹریٹ مناتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ میں جو زیادہ تر یلو رنگ لگایا جاتا ہے کیون کیونکہ وہ چچرہ آکرتی کو اُبھار دیتا ہے یعنی پرکاس سوان سب سے زیادہ ہے وہ پیلے رنگ میں ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تٹھست رنگ کون کون سے ہیں تٹھست رنگ کون سے ہوسے دوستو تٹھست تر جو رنگ ہے نا وہ ہوتا ہے سفید اور جو کالا رنگ ہوتے ہیں وہ تٹھست رنگ کہلاتے ہیں رہشیا کا پرباؤ دکھانے والا رنگ کونسا ہے دوستو بینگنی ہے وہ رہشیا میں یہ رنگ ہوتا ہے ویلیٹ جو کلر ہے جو بھی ہمارے جو ویڈیو چلی اس کے اندر جو تھیم کے اندر میں ٹک کیا ہے بینگنی یہ ویلیٹ کلر ہوتا دوستو سروادی کمپن والا رنگ کونسا ہوتا ہے تو بینگنی جو رنگ ہے دوستو وہ کیا ہوتا ہے سروادی کے کمپ کمپانے والا رنگ ہوتا ہے بینگنی رنگ کا آپ کارڈ یا کوئی بینگنی موائل کے سکرین کر لیجی اور بینگنی رنگ کے اندر آپ اپنی آنکھوں کو دھیان سے ٹکا کے دیکھتے رہو گا کافی دیر تک دیکھ رہو گا تو آپ کو لگے گا یہ رنگ کمپن کر رہا ہے اور رنگ دیکھو وہ شانت ستتی میں نظر آئے گا اس سے آپ کو لگے گا کہ یہ رنگ ہے وہ کمپاہ آ رہا ہے اس پرکار بدھی مانی کا پرتیک ہے دوستو بدھی مانی کا جو پرتیک رنگ ہے وہ کونسا ہوتا ہے تو بدھی مانی کا جو پرتیک ہے دوستو وہ پیلا رنگ ہے وہ بدھی مانی کا پرتیک ہوتا ہے اگلا کیسے ویرتا وی گیان کا پرتیک رنگ کون ہے دوستو ویرتا اور جو گیان کا جو پرتیک رنگ ہے وہ کونسا ہوتا ہے وہ گیان سوریہ ویرتہ بلدان کا پرتیگ ہوتا ہے سروادیک اُسن رنگ کونسا ہے یعنی سروادیک جو گرم رنگ ہے وہ کونسا ہے دوستو تو پیلا رنگ ہے وہ سروادیک ہے اُسن رنگوں کی شرنی میں آتا ہے رنگوں کی ہلکے پنوے گہرے پن کو کہتے ہیں رنگوں کی ہلکے پنوے گہرے پن کو کیا کہتے ہیں تان کہتے ہیں دوستو یعنی رنگ جیسے لال ہو گیا ہلکا لال ہو گیا اس سے لال ہو گیا گہرا لال ہو گیا ہمارے سامنے الگ رنگوں کے جو وشیستہ ہی پرویس کی جاتی ہے اس کیا کہتا ہے؟ تان کہتا ہے جیسے دارک لال پھر اس سے تھوڑا کم لال پھر ایک دم لال پھر اس کا حلکہ لال پھر اور ہلکہ اور ہلکہ ایک دم ہلکہ لال یعنی کلروں کے الگ پرکار سے جو مارے سامنے پرسطیوت کرنا وہ تان کلہ جائے تان کے کتنے باگوں میں بانٹا گیا ہے؟ دوستو تان ہے مکہ روح سے تین باگوں میں بانٹے گئی ہے پریپریکشیا کا پرباہو درشانے کے لئے کس تاتوے کا پریوق کیا جاتا ہے پریپریکشیا کا جو پرباہو درشانے کے لئے دوستو پریقشیا کا مطلب ہوتا ہے دوستو طلع دوری دعھانا پاس کی ہوگی تو درر کلر لگا دیں گے دور کی ہوگی تو کلر دھوندلہ لگا دیں گے کسی چتر کے دراتلی اگن کو کہتے ہیں پوت کا مطلب ہوتا ہے دراتل پوت کسی کہتے ہیں دراتل آپ کسی کاغج لے کے اس کے اوپر چتر بنا رہے ہو تو وہ آپ کا کاغج ہے وہ کیا ہے آپ کا پوت ہے یا لکڑی کے اوپر آپ کو اقلاقار یہ کر رہے ہو تو وہ لکڑی آپ کی کیا ہے پوت ہے یعنی کسی چیز کے اوپر کینواز کے اوپر آپ پینٹنگ منا دیں تو کین آپ کا کینواز آیا ہے آپ کا کیا ہو گیا آپ پوت ہو گیا یعنی دراتل جو آپ کا کوئی چیز لیتے ہو جس کے اوپر آپ پینٹک ملنے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے پوت تو درہتلی گن یعنی اس کا گن ہوتا ہے یعنی گن کا کیسے پتا چلے گا میں اسے چھویں گے کاغذ بھی ہاتھ لگائیں کہ یہ کاغذ کھردرا ہے چکنا تو آپ کو پتا چلے گا یہ پوت ہے چکنا ہے پتھر کے اوپر ہاتھ لائیں گے تو وہ کیا ہوئا کھردرا اس کا مطلب کیا ہوگی پتھر ہے وہ آپ کا جب پوت ہے وہ کیا ہے کھردرا ہے یعنی پوتھ کا جو ہے وہ گن ہے ہمیں دراتلی گن پتا چل جاتا ہے ہاتھ سے چھونے سے پوتھ کتنے پرکار کی ہوتا ہے دوستو پوتھ یہ وہ تین پرکار کی ہوتے ہیں پرعہ پوتھ آپ پوتھ مالکت ہے جو پرکرٹی دوارہ پردت ہوتے ہیں جیسے مانوے نے کوئی مکان کی دیواریں بنائی مکان بنایا تو مکان کی دیواریں ہیں تو مکان کی دیواریں ہے وہ مکان بنانے کے لیے scrib absolutely تو مکان کی جو دیوار ہے وہ اپنے آپ کے سامنے ایک پوت بن گیا اور اس کے آپ اینٹک بنا سکتے ہو بنا محنت کیا آپ کو ایک دراتل مل گیا اور یہ کہتا ہے انوکرت جسے جانبوز کیا بنانا ہے پرکرتی دوارہ تو ہے اس دیوار کے اوپر ہم نے پوٹی بغیرہ کی چھوڑنے کا لیپ کیا مطلب ایک دراتل تیار کیا تو وہ ہوتا ہے انوکرت یعنی جو پرکرتی دوارہ جو پوت ہے اپنے آپ سبتہ آیا جو پوت ہے اس کو ہم انوکرت کر کے تھوڑا سا چینجنگ کر کے بناتے ہیں اور یہ ہوتا ہے سرجیت سرجیت مطلب مطلب ریال میں آپ خود تیار کرتے ہو جیسے کہ انواز ہو گیا تو وہ خود ایک پینٹنگ کے لیے تیار کیا داتا سپیشل تو وہ ہوتا ہے ہمارا سرجیت چترکار کا وہے چھتر جس پر وہے روپ کا نرمان کرتا ہے تو دوستو چترکار کا وہے چھتر جس پر وہے روپ کا نرمان کرتا ہے تو وہ کے اقل ہے انترال یعنی جو ہمارا جو سپیس یعنی جو ہمارا انترال ہے یہ کاغذ ہے اس کے اوپر جو یہ ہمارا جو انترال ہے یہ بیچ میں بارچانوں طرف انہیں بورڈر چھوڑ دی اور اس کے بیچ میں پینٹنگ بنانی ہے تو یہ ہمارا جو کیا ہوگیا یہ کیا کہلاتا ہے انترال کہلاتا ہے یعنی چترکار کلاکار کا جو وہ کاری ہے چھتر جس پر وہے کاری ہے روپ کا نرمان کرتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے انترال کہلاتا ہے کلا مخی روپ سے کتنے پرکار کے ہوتی ہے تو یہ منہ آپ کو اپنے آپ کو بتا جیا تھا کلا مخی روپ سے دو پرکار کے ہوتی ہے چتر ستر گرنت میں کتنے عدیاء ہیں دوستو چتر ستر جو گرنت ہے مارکنڈے مونی کی طور پر لکھا گیا اس کی انترگت کتنی عدیائے ہیں یہ پوچھا ہے دوستو چتر ستر کی انترگت ہے وہ کتنی عدیائے ہیں چھ سوری آٹھ عدیائے ہیں اگلا کسی اللہ دیکھئے درسک کو ایک ساتھ گھن کے کتنی تل دکھائی دیتے ہیں دوستو درسک ہوتا ہے اس کو گھن کے ایک ساتھ تل ہے وہ تین دکھائی دیتے ہیں آپ سبی کو پتا ہوگا جیسے میں آپ کو ایک سامنے گھن تو آپ جانتی ہوں گھن کیا چیز ہوتا ہے یہ ہمارا کیا ہے گھن ہے یہ ہمارا کیا ہے گھن ہے یہاں پہ لکھا ہے ایک دو یہاں پہ لکھا ہے ایک یہاں پہ تین باقی سیڈیں تو آپ کو ایک ساتھ کتنے دل دیکھ سکتے آپ ایک دو تین یعنی سامنے کی جو پرت سرفیس ہے وہ آپ کتنے دیکھ سکتے ہو وہ آپ کتنے دیکھ سکتے ہو تین ست ہے آپ کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پرば pressure کیا جائے گا C آپ کا کتن ہے وہ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اگلا کیسے دکھیں سوچی کا ملان کریں چار نمبر جو کیسے ہیں سوچی کا ملان کریں تو اس میں بی ساتھ ہی ہوگا دیکھئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی پرکار ہے ہاجی مدانی یہ ہاجی مدانی کے دورہ کونسے چتر بنائے گیا دارا سی کوہ کی برات اس کے دعوی دوسرا جو ہے ابو الحسن ابو الحسن ہے انہوں نے بنایا تھا یوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پٹنا سیلی کے انتیم چترکار کون ہے پٹنا سیلی کے جو انتیم چترکار ہے وہ کون چاہ اسوری سینجو ہے دوستو یہ پٹنا سیلی کے انتیم چترکار ہے مدرسہ ہنری کے پرثم پراشارے کون ہیں دوستو مدرسہ ہنری کی سوال جہپور کے سورادہ جائی شنگ دیتیا کہ دورا جہپور کے اندرگد قلعہ دھلیا کے استعابنہ جو رازتان اسکولوہارٹ کے نام سے جانا جاتے ہیں مرتوان میں تو اس سے پہلے مدرشاہ ہندری کی روپ میں ستاپنا کی تھی اٹھارہ سو ستاون میں تو اس کے پرچھم پراشاریاں کون بنے تھے دوستو پرچھم پراشاریاں بنے تھے اگلا کیشون دیکھیں رام گپال ویجے ورگیہ کو پدھم سری کب ملا تھا تو رام گپال ویجے ورگیہ ان کو پدھم سری ہے وہ 1989 سوی میں ملا تھا اگلا کیشون دیکھیں کمپنی سیلی میں بھیتی چتر بنانے کے لیے کون پرشید تھا یعنی کمپنی جو سیلی ہے اس کے اندر کے بھیتی چتروں کا نرمانہ کرنے کے لیے جو پرشید تھے وہ کون دے سیوک رام اگلا کیشون دیکھیں دوار کا پرشاہ سرما کا پر یہ بھیش ہے کیا تھا دوستو دوار کا پرشاہ سرما یہ گوڑوں کے چترے کی نام سے پرشید ہے دوستو ان کو گوڑی چتر بنانا بہتی پر یہ بھیش ہے تھا راستان للیت کلاک آدمی کے چھے بار پرشکت کون ہے دوستو راستان للیت کلاک آدمی جیپورش کی دوارا چھے بار ان کی دوارا پرشکت کیے گئی ہے وہ کون ہے دوستو یہاں پہ رائٹ انتر کیا ہو جائے گا پی این چوئلی جن کا پورا نام پرمانند چوئل اگلا کیشون دیکھیں پیک گروپ کی ستاپنا کتنے کلاکاروں نے ملکی دوستو پروگریسیو آرٹسٹ گروپ نائنٹین فورٹی سیون ممبئی کے اندر جس کی ستاپنا ہوئی تھی اس کی ستاپنا کرنے والے جو کلاکار ہیں وہ کتنے کلاکاروں نے ملکے کی تھی دوستو جانبی گروپ کی ستاپنا ہے وہ چھے کلاکاروں نے ملکے کی تھی اگلا کیشون اینس بیندری کی پہلی ایکل پردشنی کہاں پر ہوئی تھی دوستو اینس بیندری کی پہلی ایکل پردشنی ممبئی کے اندر ہوئی تھی بنگال سیلی سے سمبند نہیں ہے یہ تو چار دیر کے نندلال اسیت ارجن پرجاپتی ایوی حویل ان میں سے کون ہے جو بنگال سیلی سے سمبند نہیں ہے دوستو ارجن پرجاپتی ہے جو بنگال سیلی سے سمبند نہیں ہے ماوے سیسو چترہ کرتی کس کے دورہ بنائے گی ہے اگلا جو کیشون ہمارا کی ما اور جو سیسو ہے وہ چترہ کرتی کس کے دورہ بنائے گی ہے دوستو اسیت کمار حلدار کی دورہ چلیے نیکسٹ کیوشن رنکپور کا سریعہ مندر کس جلے میں ہے دوستو رنکپور کے جو جین مندر ہے وہ راجستان کے کس جلے میں ہے پالی جلی کے اندر دوستو رنک پور کی اور یہ جہن درم سے سمبن دیتا ہے اگلا کیسن باڑولی کی مندروں میں پرکاس میں لانے کا اثر ہے کس کو جیا جاتا ہے دوستو جہنس ٹوڑ کو باڑولی کی جو مندر ہے ان کو پرکاس میں لانے کا اثر ہے دیا جاتا ہے جو باڑ میر کی اندر کے تھے استاپتی کی درستی سے سوریہ مندر کو کتنے باغوں میں بانٹا گیا ہے دوستو اس تاپتی کی درستی سے سوریہ مندر کو چار باغوں میں بانٹا گیا ہے دوستو چار باغ کون کون جاتے ہیں منڈپو رنگ منڈپو بھوگ منڈپو یعنی جو الگ الگ جو ہے اس کے اندر کے جو ڈیوائیڈیسن کیا گیا ہے گوپورم ہو گیا تو اس پرکار ہے ان کا باغوں میں بباجیت کیا جاتا ہے چندیل شاسکوں دورہ خجراؤں میں بنائے گیا پہلا مندر ہے دوستو چندیل شاسکوں دورہ خجراؤں کے اندر گت بنایا پہلا مندر کون سا ہے دوستو تو منگتیسور کا جو مندر ہے وہ خجراؤں کے اندر بنائے گیا پرثم مندر ہے ورہے مندر میں وشنو کے کتنی افتار درسائے گیا دوستو ورہے جو مندر ہے اس کے اندر ورہے مندر ہوتا ہے دوستو سور سور کے لپے افتار جو ہے وشنو کے کتنی افتار درسائے گیا تو اس میں دس افتار درسائے گیا ہیں ایلورا گفہیں ایجنتا سے کتنی دور ہے دوستو ایلورا کی گفہیں ہیں جو ایجنتا سے 135 کلومیٹر دور ہے مارشٹر کی اور انگاباد میں اگلا کیسے دیکھیں کلاہ سمندر کے سکھر کی انچائی کتنی ہے دوستو کلاہ سمندر کے جو سکھر کی انچائی ہے وہ پچان میں فٹ ہے دوستو کئی جگہ آپ کو 96 فٹ بھی ملے گی اس اپسن میں 96 نہیں ہے تو اپنے پچھوانے کہ اگر اس اپسن میں 96 ہوتا تو آپ 96 ہے وہ ٹک کر دیتی جو دروڑی سیلی میں بنا ہوا ہے سندو گھاٹی سبیتا کی سندرم میں جاننے کے لیے پرمک استروت کونسا ہے دوستو پراتاتک جو اتخنن وہ کیا ہے مارا سندو گھاٹی سبیتا کے لیے جاننے کے لیے بھارتی شلپ سڑک پستک کے لیکھے کون ہے بھارتی شلپ سڑنگ کے پستک کے لیکھے کب دوستو وہ کون ہے اپنے اندناٹہ کون اگلا کیسے ایلورا کی گفہ نمبر 32 کی گفہ ہے اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے دوستو 32 نمبر جو گفہ ہے ایلورا کی دوسرے اندر سبا کی نام سے جانا جاتا ہے ویسے دوستو ایلورا کی اندر 34 گفہیں ہیں جو تینوں درموں سے سرمدیت ہیں برامن جین اور بہت تینوں درموں کی ترونی بھی کہا جاتا ہے ایلورا کی گفہوں کو اگلا کیسے دیکھیں ایلیفنٹا باسطکولا سیلی کہاں استتت ہے دوستو ایلیفنٹا جو گفہیں ہیں وہ ممبئی کے پاس کچھ دوری پہ سمندر میں ٹاپو ہے دارہ پوری نام سے وہاں ایلیفنٹا کو پھائیں اس طرح ہے اگلا کیسے دیکھیں گفت کالیں بنایا گیا مہارولی کا استم کس دہتو کا بنا ہوا ہے دوستو مہارولی کے اندر کا دلی میں مہارولی کتو منار کے پاس میں مہارولی میں گفت کال کے اندر چندر گفت بکرمدیتیا کے دورہ بنائے گیا ہے استم ہے دوستو لوہا استم ہے استم کی نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ دوستو سی اپسنیا پہ رائٹ ہو جائے گا اگلا کیسے دیکھیں بودی سطو ایکی بیٹھی اپرتی ماہ میں کہاں سنگریت ہے دوستو مطورہ سنگلالے کے اندر گفت بودی سطو ایکی جو بیٹھی اپرتی ماہ ہے وہ میں ملتی ہے اگلا کیسے دیکھیں کونچی واسطکلا سیلی پورنے تیہ بھارتی تھی یعنی کونچی گندار مطورہ یا دونوں ان میں سے کونچی ہے واسطکلا سیلی جو پورنے تیہ بھارتی تھی دوستو تو دوستو مطورہ جو ہے سیلی ہے یہ پورنے روح سے کہہ ہے بھارتی تھی اور جو گندار ہے اس پر گریک ویونانی سیلیوں کا پرباہ ہوتا تو پورنے روح سے بھارتی سیلی کونچی تھی گندار اور مطورہ میں تو کیا بتاؤ گے آپ پر مطورہ اگلا کیسے دیکھیں بھارتی چترکلا کی پورنے جاگن کال کو جانا جاتا ہے دوستو بھارتی چترکلا کے اندر پورنے جاگن جو کال ہے وہ کس میں بنگال سیلی میں جانا چاہتا ہے مارادہ سنسار چند کی سیلی کی سنکھ سکتے دوستو مارادہ سنسار چند ہے وہ کانگڑا سیلی کی اگلا کیسے دیکھیں سوننیم انوپات ویبازن کا جو شدہانت ہے دوستو چترکلا کے اندر پرمان جو انوپات ہے وہ شدہانت پرتی پادری کس نے کیا تھا نیوکلیٹ نے کیا تھا بنی ٹھینی کا چتر کس نے چتر کیا دوستو تو یہ کس کے دورہ کیا گیا ہے مور دوزے نیحال چند کے دورہ دوستو کسن گھڑ سے لکے انترکت چتری تو آتا بنی ٹھینی کا چتر اگلا کیسے نے رام گپال ویجیہ ورگیا کا جنم ہوا تھا دوستو روام گپال ویجیہ ورگیا کا جنم ہے وہ سوائی مادوپور میں ہوا تھا کس پراتاتویک چتر نے پرشید کلاس مندر اس تحت ہے دوستو ایلورا کی جو گپا سنگ کیا سولہ ہے اس کو کلاس مندر کے نام سے جانا جاتا ہے جو روک کا ٹارگیٹیکچر کی روپ میں پرشید ہے یعنی ایک پتھر کو چٹانوں کو کاٹ کر کے مندر کا نرمان کیا گیا ہے اس چترکار کا نام بتائی جیسے نروسنا سرنکھلا چتریت کی تھی تو دوستو کے ایچ آرہ کے دورہ یہ نروسنا سرنکھلا ہے وہ چتریت کی تھی سندھال پریوار کونچے مادے میں دوستو سندھال فیملی جو ہے وہ سیمنٹ ویہ کنکریٹ کے مادے میں جائے گا دوستو آج کا یہ ویڈیو آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوں گے دوستو اس کے اندر کے تھامنے 110 کیوشن ہے وہ کور کی ہیں تو آپ حریانہ اسی اسی کوئی بھی ایکجام دی رہے ہو آرٹ کا سبھی کے لیے مہتوپن ایمپورٹیٹ کیوشن ہو سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک یا دو بار دیکھ لینا تو یہ کیسے آپ کے لیے یاد ہو جائیں گے تو دھنیواز دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کومنٹ کر کے جرور بطن آگے کا ویڈیو بھی لے کر آنگا میں اسی پرکار